اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حب زمان میں رکھیں فوڈیس ریڈی میں آج ایک نئی ریسپی کرسپی چکن لیکپیس کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت ہی انسے دار بہت کرسپی اور بہت ہی لزیز کی لیکپیس تیار ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ میری چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں اس کے ان کے لیڈنس کے طرف کرسپی چکن لیکپیس بنانے کے لیے ہمارے پاس یہاں لیکپیس ہیں جو کہ یہ چار لیکپیس ہیں سب سے پہلے ہمیں اس کو اچھی طرح سے اس کو دھونے کے بعد میں نے ان کو بہت اچھی طرح سے واش کر لیا اب اس پر یہاں اس طرح سے کٹ لگا دیں گے کسی بھی دو جگہ پر آپ کٹ لگا دیں ان تمام لیکپیس کو کٹ لگانے کے پاس یہاں ایک بانک کے اندر ہم پانی لیں گے اور اس پانی کے اندر کی تمام لیکپیس ڈال دیں گے اور اس میں ایک ٹی سپون لیول یہ نمک ڈالیں گے اس کے ساتھ ہی اس میں دو ٹیپل سپون سرکا اور دو ٹیپل سپون اس کے اندر سویسوس ڈالیں گے اس کو ڈیپ کر کے کم از کم ایک گھنٹے کے لیے تو ضرور رکھیں گے اس سے زیادہ پیس کو رکھا جا سکتا ہے اس کو میں تھوڑی در کے لیے آپ فریش میں رکھ دوں گے لیکپیس کو میرینیٹ کی ہوئے سرکے میں دو تین گھنٹے ہو چکے ہیں اب اس پانی اس کو میں ڈرین کر دیتی ہوں یہاں پہ ہمارے پاس کچھ مسالے ہیں مسالے ہیں جس میں ہاف ٹی سپون نمک ہے ایک ٹی سپون اس میں لال مش پاوڈر ہے آدھا ٹی سپون اس کے اندر کالی میش کا پاوڈر ہے ایک ٹی سپون اس میں پیپری کا پاوڈر ہے ہاف ٹی سپون لیسن پاوڈر اور ہاف ٹی سپونی جنجر پاوڈر اب یہ تمام مسالے ہم چکن کے لیکپیس کے اوپر میرینیٹ اس سے جو ہے وہ میرینیٹ کر لیتے ہیں ان مسالوں سے اسے بہت اچھی طرح سے اس کو میرینیٹ کریں گے چکن کو مسالوں سے بہت اچھی طرح سے تقریباً پانچ منٹ تک اس کا اچھی طرح سے مساج کر لیے اب اس کو دوبارہ سے ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے چکن لیگپیس کو میرینیٹ کے ہوئے دو سے تین گھنٹے ہو چکے ہیں اب اس کے اوپر ہم اس کا بیٹر جو ہے وہ تیار کرتے ہیں یہاں ہمارے پاس ایک عدد انڈہ ہے اس کے علاوہ اس میں میدہ ہے جو کہ ایک پیالی ہے چابل کا آٹا ہے یہ بھی آدھی پیالی ہے اور کون فلور یہ آدھی پیالی ہے سب سے پہلے اس انڈے کو ہم ایک بڑی پلیٹ میں ڈال لیتے ہیں دوسری پلیٹ کے اندر ہم یہ تینوں ڈرائے انکریڈینٹس ایک ساتھ شامل کر لیتے ہیں چکن کا ایک لیکٹ پیس اٹھائیں گے اور اس کو سب سے پہلے انڈرائے انکریڈینٹس کے اندر بہت اچھی طرح سے اس کے اندر کٹس کے اندر بھی اس کے اوپ بہت اچھی طرح سے اس کو لگائیں گے اس کو اٹھائیں گے اور انڈے بھی ڈیپ کریں گے پھر دوبارہ سے اس میں بہت اچھی طرح سے اس کی کوٹنگ کرنے کے بعد اب ہم اس کو فرائی کریں گے یہاں کڑھائی میں آئل گرم ہو رہا ہے اس میں اس لیکٹ پیس کو ڈال دیں گے اس کی آنچ بہت تیز نہیں کرنی ہلکی آنچ پر اس کو فرائی کریں گے تھوڑی تر بعد اس کے سائیڈ چینچ کریں گے لگتے ہیں بہت اچھی طرح سے فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس کو بہر نکال لیتے ہیں میٹے کے اندر چونکہ یہ لمس آ جاتے ہیں اس وجہ سے ایک یا دو فرائی کرنے کے بعد اب میں اس کو چھانوں گی اور باکی جو دو ڈنگ سک رہ گئی ہیں اس کو میں چھنے ہوئے میڈے کے اندر اس کی کوٹنگ کروں گے اب اس کے تاکہ لمس ختم ہو جائے اس کی اس کو چھانا ضروری ہے کرسپی چکن لیکپیس بلکل تیار ہے بہت ہی کرسپی اور بہت مزیدار یہ لیکپیس تیار ہوتے ہیں میری اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا میری چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیلے ایک آن کو پریس کریں کال کی اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر انیولی ویڈو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں موسیقی